اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے sounds of ed کے مطالق یعنی کسی بھی لفظ کے آخر میں جب letters ed آرہے ہوں تو اس جگہ پر کس sound کا استعمال کیا جائے گا یہ تین مختلف قسم کی آوازیں ہو سکتی ہیں تو کسی لفظ کے آخر میں اگر letters ed آرہے ہوں تو تین مختلف قسم کی آوازوں میں سے کوئی ایک استعمال کی جا سکتی ہے اس کے آخر میں جیسے کہ یہ آواز ہے letter d سے نکرنے والی d کی آواز یا پھر letter t سے نکرنے والی t کی آواز اور یا پھر id سے مل کر جو آواز بنتی ہے id کی آواز d, t یا id ان میں سے کوئی ایک آواز جو ہے اس کا استعمال اس جگہ پر کیا جاتا ہے جہاں پر کسی لفظ کے آخر میں ed آرہا ہو examples کی مدد سے سمجھتے ہیں جیسے کہ یہ لفظ ہے called یعنی بلائا اس کے آخر میں کیا لیٹرز آرہے ہیں ed اور اس جگہ پر کیا آواز ہے called یہ ہے ڈ کی آواز اب یہ دوسرا لفظ دیکھتے ہیں یہ ہے helped helped اس لفظ کے آخر میں بھی letters ed آرہے ہیں لیکن اس جگہ پر کیا آواز ہے یہ ہے turkey آواز letter t سے نکرنے والی turkey آواز helped اور اگلا لفظ ہے wanted معاف کیجئے گئے لفظ help جو ہے اس کا مطلب ہے مدد کی تھی اور جیسے کہ لفظ called تھا اس سے پہلے اس کا مطلب تھا بلائا تھا helped کا مطلب مدد کی تھی اور wanted کا کیا مطلب ہے یعنی کہ ضرورت تھی تو اس لفظ کے آخر میں بھی letters ed آرہے ہیں لیکن اب کی بار یہاں پر کیا آواز ہے wanted یہ ہے id کی آواز id id اس طرح سے کچھ الفاظ کے آخر میں جب letter ed آرہا ہوتا ہے تو وہاں d کی آواز آتی ہے یا اس کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ کچھ ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جن کے آخر میں جب ed کا استعمال کیا جاتا ہے ان letters کا تو اس جگہ پر turkey آواز آتی ہے جبکہ کچھ اور ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جن کے آخر میں جب letters ed استعمال کیا جاتے ہیں تو اس جگہ پر id id کی آواز آتی ہے یا اس کا استعمال کیا جاتا ہے ایک مرتبہ پھر یہ فرق نوٹ کرتے ہیں پہلے لفظ کے آخر میں کیا آواز ہے ڈر کی آواز called دوسرے لفظ کے آخر میں ہے turkey آواز helped اور تیسے لفظ کے آخر میں id کی آواز wanted چلیے اب مل کر کچھ ایسے الفاظ کی examples دیکھتے ہیں جن کے آخر میں ڈر کی آواز آتی ہے جس جگہ پر letters ed کا استعمال کیا جاتا ہے ان الفاظ میں جیسے کہ یہ لفظ ہے closed یعنی بند تھا اس کے آخر میں آرہے ہیں letters ed اور اس جگہ پر ہے ڈر کی آواز closed اگلا لفظ loved یعنی بہت اچھا لگتا تھا یا بہت اچھا لگا تھا تو یہاں بھی آخر میں letters ed کی جگہ پر کیا آواز ہے loved یہ ہے ڈر کی آواز اس سے اگلا لفظ rubbed یعنی رگ رہا تھا اور یہاں بھی آخر میں ed کی جگہ پر آواز ہے letters ed کی جگہ پر استعمال کیا گیا ہے کونسی آواز کا rubbed یہ ہے ڈر کی آواز ایک مرتبہ پھر دیکھتے ہیں اس طرح سے لکھا لکھا لکھے گئے ہوں کہ جہاں پر ed آرہا ہو آخر میں اس سے پہلے آنے والا جو letter ہے اس کی آواز ڈر کی آرہا ہوں ڈر کی آرہا ہوں ڈر کی آرہا ہوں closed اس میں letters ed سے پہلے یہ کیا آواز ہے closed یہ ہے z کی آواز تو اس وجہ سے آخر میں آرہی ہے ڈر کی آواز closed اسی طرح سے اگلے لفظ میں letters ed سے پہلے یہ جو آواز ہے یہ ہے letter v سے نکلنے والی v کی آواز loved تو لہٰذا ed کی جگہ پر ڈر کی ساؤنڈ کا استعمال کیا گیا ہے اسی طرح سے اسے اگلے لفظ میں letters ed سے پہلے ہے b سے نکلنے والی بر کی آواز تو ed کی جگہ پر استعمال ہوگا ڈر کی آواز کا rubbed اسی طرح سے یہ باقی کے جو letters دیے گئے ہیں ان میں سے کوئی سا بھی letter جو ہے اگر اس جگہ پر آرہا ہو یعنی ed سے پہلے آرہا ہو اور اس کی وہ sound وہاں استعمال کی گئی ہو تو پھر ed کی sound کیا ہوگی وہ ہوگی ڈر اب دیکھتے ہیں کچھ ایسے الفاظ جن کے آخر میں ed آتا ہے لیکن sound جو ہے وہ ڈر کی استعمال ہوتی ہے letter t سے نکلنے والی sound مثال کے طور پر یہ لفظ ہے asked یعنی پوچھا تھا اس کے آخر میں آرہے ہیں letters ed اور اس جگہ پر ہے turkey آواز اگلا لفظ wrapped یعنی لپیٹا تھا آخر میں ہیں letters ed اور اس جگہ پر بھی کیا آواز ہے wrapped یہ ہے turkey آواز letter t سے نکلنے والی آواز اگلا لفظ ہے watched یعنی دیکھا تھا یہاں بھی آخر میں letters ed آرہے ہیں اور اس جگہ پر کیا آواز ہے وہی turkey آواز watched اس طرح سے ان تینوں ہی الفاظ کے آخر میں letters ed آرہے ہیں لیکن ان کی جگہ جو آواز ہے جو استعمال کی گئی ہے وہ ہے letter t سے نکلنے والی ایک پرتبہ پھر پڑھتے ہیں asked wrapped watched تو تینوں ہی کے آخر میں tip اس کے لئے بھی ایک اصول ہے کوئی بھی لفظ اس طرح سے لکھا گیا ہو کہ اس کے آخر میں ed سے پہلے ان دیئے گئے جو letters ہیں ان سے جو آوازیں نکلتی ہیں ان کا استعمال کیا گیا ہو تو پھر ed کی آواز جو ہے وہ t کی آواز ہوگی جیسے کہ k کی آواز س کی آواز جیسے کہ letter f سے جو آواز پیدا ہوتی ہے ف کی آواز اسی طرح letter p سے نکلنے والی پ کی آواز اور letter th سے نکلنے والی د کی جو sound ہوتی ہیں یہ مختلف sounds ان میں سے اگر کسی ایک sound کا استعمال اس جگہ پر کیا جا رہا ہو جہاں اس کے بعد ed letters آ رہے ہو تو پھر ed کی sound کیا ہوگی اب دیکھتے ہیں ایسی الفاظ جن کے آخر میں letters ed آتے ہوں لیکن اس جگہ پر آواز کا استعمال ہوگا id کی آواز کا ایکزامپل دیکھتے ہیں جیسے کہ یہ لفظ ہے needed needed یعنی ضرورت تھی تو آخر میں letters ed آ رہے ہیں اور اس جگہ پر کس آواز کا استعمال کیا گیا ہے id کی آواز کا اگلا لفظ excited یعنی بہت زیادہ خوش ہونا یہاں بھی آخر میں letters ed کی جگہ پر اور جو آواز استعمال کی گئی ہے وہ ہے id کی آواز excited اگلی اگزامپل decided یعنی فیصلہ کیا تھا یا فیصلہ کیا یہاں بھی آخر میں letters ed کا استعمال ہے لیکن آواز کیا ہے id کی آواز ایک مطبہ پھر دیکھتے ہیں needed excited اور decided تینوں ہی کے آخر میں letters ed کا استعمال کیا گیا ہے لیکن آواز کیا ہے id کی آواز اور اس کی کیا وجہ ہے اس کے لیے بھی ایک چھوٹا سا اصول ہے اور وہ یہ ہے کہ جب بھی letters ed پر کوئی لفظ ختم ہو رہا ہو اور اس سے پہلے t یا ڈ کی ساؤنڈ ہو t letter t سے نکرنے والی ڈ کی آواز یا ڈ سے نکرنے والی ڈ کی آواز کا استعمال کیا گیا ہو تو پھر ed کی آواز جو ہے وہ کیا ہوگی id جیسے کہ لفظ needed میں یہاں ڈ کی آواز ہے جبکہ لفظ excited میں یہاں ہے ڈ کی آواز تو اس لیے ان الفاظ کے ساتھ آخر میں ڈ کی آواز کا استعمال کیا گیا ہے تو اس طرح سے letters ed جب کسی لفظ کے آخر میں آتے ہیں تو یہ تین مختلف قسم کی آوازیں استعمال کی جاتی ہیں اور ان کی جو خاص وجہ ہوتی ہیں وہ بھی یہاں ہم نے اس ویڈیو میں دیکھی تو اس بات کو اچھی طرح سے سیکھنے کیلئے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھئے